الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میکبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا عنوان ہے صفائی صفائی آپ نے ساف ستری جگہ دیکھی ہوگی گاندنا پھیلانا اور صفائی کے مطلب میں روحانی صفائی بھی آتی ہے جسمانی صفائی بھی آتی ہے اور اپنے محول کی صفائی بھی آتی ہے تو جسمانی صفائی میں یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی کرنا حسل کرنا بال صاف رکھنا پاؤں کی صفائی لیٹرین میں صفائی کا خاص قیال رکھنا ہار دھونا اور خانسی اور چھنک کے وقت موقع کرنا آپ دیکھیں کہ اگر بات کریں تو اگر دانت گندے ہوں تو بدبو آتی ہے غسل نہ کریں تو پسینے کی بدبو سے ساتھ والا پریشان ہوتا ہے اور بال گندے ہوں تو جویں پڑ جاتی ہیں اور اگر لیٹرین آپ استعمال کر کے گاند ڈال کے نکلیں تو اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے تو صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے کتنی چھوٹی سی بات ہے اگر آپ صاف رہنا شروع ہو جائیں تو آپ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں گے پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ صفائی ایمان ہے تو صفائی ایک عمل ہے یہ ایک کرنے سے ہوتی ہے تو اگر ہم رٹا تو ہم سب کو لگاو ہے لیکن ہم خود بھی صاف نہیں رہتے اور ہمارا محول بھی گندہ ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت اور دل کو صاف رکھنا کن چیزوں سے بغس کینا حسد برا گمان اللہ تو دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ جس چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ ہے تو ہم اپنے دل کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے ان بیماریوں سے آپ سوچیں کیسے تو اللہ کی محبوبت کو محسوس کریں ہم میں سے ہر کوئی بندہ بہت امیر کبیر ہے آپ سوچیں اللہ نے وہ چیزیں آپ کو دیئے ہیں بغیر پیسوں کے بغیر مانگے اگر خدا نہ خاصتہ اس میں سے کوئی چیز اللہ واپس لے رہے تو ہم کہیں سے دنیا سے نہیں لے سکتے جیسے دماغ آنکھ کان ناک زبان چلنے فرنے اور ہاتھوں سے کام کرنے کی صلاحیت آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو لولے لگڑے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں جو دماغ جن کا صحیح نہیں ہے تو اب اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم تر مت سوچیں بلکہ اللہ کی محبت کو محسوس کریں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو آج ہم نور اور احمد کو آج سکول میں بہترین صفائی کا انام ملا آج ہم کی کہانی کی طرف آتے ہیں ساسترہ رہنے اور تندرستی کی وجہ سے دونوں بچوں نے پچھلے ساسترہ سے ایک بھی دن چھٹی نہیں کی تھی یعنی اگر آپ صفائی نہیں رکھتے تو آپ بیمار پڑھ جاتے ہیں تو انہوں نے تندرست رہنے کی وجہ سے چھٹی نہیں کی جماعت میں سب بچوں نے نور اور احمد سے پوچھا کہ وہ کس طرح روز حاضر ہوتے ہیں آئیں دیکھیں نور اور احمد نے انہیں کیا بتایا اب دیکھتے ہیں کہ نور اور احمد کیا وہ چیزیں کرتے ہیں ہم پینے کے پانی کو عبال کر استعمال کرتے ہیں پھر اس کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں بہت ساری بیماریاں پانی سے جسم میں داخل ہوتی ہیں ہم اپنے گھر اور گلی کو صاف رکھتے ہیں جب آپ کے گھر اور گلی گندے ہوں کے تو جراسیم وہاں پہ آئیں گے تو پیارے بجو آپ اپنا کمرہ کیسے صاف رکھیں صفائی رکھنے کا پہلا کم اپنے سے شروع کریں اپنے بستر کوٹ سے ہی صاف کریں اپنے کپڑے علماری میں رکھیں پڑھنے کے بعد بکس شیف میں رکھیں کلونے وغیرہ علماری میں رکھیں اور کورا کرکٹ ہمیشہ ڈسپین میں ڈالیں ہمارے گھر کے پاس ایک نالی تھی ہم سب محلے والوں نے مل کر اس کو اینٹوں سے ڈھانپ دیا ہمارے گھر میں ابو نے لیٹرنگ بنوائی ہے ہم سب اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسے صاف رکھتے ہیں ہم لیٹرنگ استعمال کرنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے سابن سے ہرد ہوتے ہیں تو پیارے بچوں دیکھ لیا آپ نے انہوں نے کیا باتیں بتائی ہیں تو ہم آواز الفاظ لکھیں سال نالی دن اور گھر یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ان کے ہم آواز الفاظ لکھنے کے بعد اس کا جواب چیک کرتے ہیں سال بال نالی خالی دن دن اور گھر بر یہ ہم آوازہ ہیں پھر اس کے بعد ہے ارکان جوڑ کا لفظ بنائیں تو یہ ارکان ہے آپ نے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور پہلے خود سے لفظ بنائیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں شاباش تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل جواب کیا ہے پینے پچھلے استعمال اور بیماریوں صفائز رکھنے سے بیماریاں دور بھاگ جاتی ہیں نور اور احمد کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں اس سوال کا جواب آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہانی میں نور اور احمد لیٹن استعمال کرنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے سابن سے ہاتھ دوتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے نور اور احمد کی میہ پینے کے پانی کو کس طرح استعمال کرتی ہیں کیونکہ بہت سارے جراسیم پانی بوائل کرنے سے مر جاتے ہیں تو وہ پانی کو ابالتی ہیں اور پھر اس کو ڈھام کر دیتی ہیں پھر وہ پانی استعمال ہوتا ہے تو پیارے بچوں ایک عادت اپنی پکی کریں کہ ہمیشہ کھوڑا کر کر کھوڑا کھوڑا دان میں ڈالیں کبھی نیچے مت پھینکیں اور صفائی کے فائدے کیا ہیں خوشحال اور صید مت صحت مند نسلیں اگر ہم خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صفائی کی عادت کو اپنانا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر کریں